اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ باگ سب کو بہت ساری خوشوں سے نوازیں آمین ویلیکم ٹو مائی چینل آج کا ویلوگ بہت مزے گئے ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ اس میں کوئی دعوت کی ریسپس شیئر کر رہی ہوں ہم جو چیزیں ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں ملانے لگی ہوں مٹن کراہی بہت ہی ایزی اور بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ٹو کیجی کے نزدیک مٹن لے لیا اور اس میں میں نے ہاف کیجی جس نے تماتر شامل کر دینے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پر ایٹ ٹو نائن تماتر ضرور شامل ہوں گے آپ چاہیں تو اس طرح اس کو درمیان سے کٹ کر کے اس طرح شامل کر دیں پہلے میں نے نے چاپ کٹن کے اس کے بعد مجھے لگا کہ اس طرح شامل کر دیں جائے تو میں نے اس طرح شامل کر دیا میڈیم سائز کا پیاز شامل کیا ہے جسٹ ری گڑی� اسی جسٹ دنے군یم میں نے comptی مٹن کراہ ٹو دنے میں نے دنے میں دن میںستقی تھی سبز مٹچیں کو شامل کر دی ہیں اور اس کے ساتھ تائری سوaction سوکدنیا تربل سپون ہلدی کی طرف نمک کی پانچ سے چھے بھائے میں ہوجائے مٹن کو جمتے ہیں ہے ہاف کپ ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے زیادہ پانی نہیں ہم شامل کریں گے اور میں بنا بھی مٹی کی ہانڈی میں رہی ہوں تو یہ اور زیادہ مصدار بنے گی ایک گھنٹے کے لیے میں میڈیم فلیم پر اس کو کور آؤٹ کر کے رکھ دوں گی اس کو میں ایک تفہہ بھی مکس نہیں کروں گی ایک گھنٹے بعد میں اس کو چیک کروں گی تب الحمدللہ یہ فل کک ہو چکا ہوگا میں امران لگی ہوں اب لب بجری یہاں پہ میں نے ٹو کے جی ملک لیا جب اچھی طرح سے بوائل آئین لگیا تو میں نے اس میں ٹو ہنڈر سے ون ففٹی گرام جتنی شگر ایڈ کر دی ہے شگر آپ اپنی کوانٹیٹی کے حساب سے شامل کر لیں کیونکہ بعض لوگوں کو مٹھا اتنا زیادہ تیز چینی والا دی پسند ہوتا اور بعض کچھ ایکسٹرا پسند کرتے ہیں اس اچھی طرح سے میں نے اور زیادہ پکھا لینا ہے کہ ہمارا دودھ اچھی طرح سے بوائل لگ جائے یہاں پہ میں نے ٹری ٹیبل سپون سے فور ٹیبل سپون جتنا کسٹر پاورڈر لیا ہے یہ میرے پاس مینگو کسٹر پاورڈر ہے جو میں نے شامل کیا اس میں دودھ کو شامل کر کے میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس کے در کوئی بھی لامپس وغیرہ موجود نہ رہے اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس کو کسٹر میں شامل کر دوں گی آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح مکس کرنا تھا کہ کوئی بھی لامپس وغیرہ شامل نہ رہے دیکھیں دودھ کو اچھی طرح سے بوائل آنے لگ گیا ہے تو اس ٹائم پر آ کر میں نے اس میں اب کسٹر جو ہم نے بنا کر لیکوڈ فارم میں رکھا ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے جب آپ لوگ کسٹر شامل کریں تب آپ لوگوں نے جو فلیم ہے وہ میڈیم کر لینا ہے اور کسٹر شامل کرتے ہی آپ لوگوں نے ساتھ فوراں ہی چمچا ہلچ چلا لے دیں اگر آپ کسٹر شامل کر کے فوراں چمچا نہیں ہلائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کسٹر میں لامپس بننے لگ جائیں گے کسٹر شامل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 10-15 منٹرز تک اس میں کانٹینیوزلی آپ لوگوں نے چمچا ہلانے ہیں کیونکہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں لامپس بننے لگ جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لئے زیادہ مشکل ہوگا کہ ہمیں اسے تھنڈا کر کے اور اسے گرینڈ کرنا اور کسٹر جو ہے وہ اس قوانٹیٹی میں اچھا نہیں لگتا جو کسٹر ہے نا اس کو آپ لوگ ہمیشہ کام قوانٹیٹی میں لیں لیکن پکائیں جو اچھا بوسکونا تو اچھی طرح آپ لوگ پکائیں کیونکہ وہ جو پکے کسٹر کا لبے شیری میں جو تیست آتا ہے نا وہ ایکول اور بہت زبردست قوانٹیٹی میں ہوتا ہے کیونکہ ہم زیادہ اگر کسٹر شامل کر کر اسے بجلے ٹھک کر لیں گے تو وہ ہمیں اچھا تیست نہیں دے گا آپ لوگ جب اسے اچھی طرح کک کر رہے لیں گے نا تو وہ بہت زبردست دیکھ گا اسے میں نے کام قوانٹیٹی میں کسٹر ایٹ کیا لیکن اس کو آپ لوگوں نے دیکھے گا کہ میں اس کو بس جسٹ کک ہی کروں گی یہ کک کر کے ہی اس کو ٹھک کر لینا ہے اگر ہم کسٹر کی قوانٹیٹی زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے تو وہ ٹھک ہو تو ہو جائے گا لیکن وہ جو ٹیسٹ ہمیں چاہیے نا لبے شیری میں وہ ہمیں نہیں ملے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کو نہ اچھی طرح سے نہ پکا لیں تو ایسا ٹائم ٹیکنگ تو ہوتا ہے کہ لگ جاتا ہے لیکن اگر چیز کو ذائقہ دینا ہے تو پھر اس کو اتنا تو کٹنا پڑے گا یہاں بھی دیکھیں ہمارا مٹن اچھی طرح کل چکا ہے اور اس کے اندر جو ہمارے قوانٹیٹی تھی پانی ہو گیا ہے کہ وہ بھی بالکل ڈرائی ہو گئی ہے ٹرماتر پیاز وغیرہ تمام چیزیں اچھی طرح سے کک ہو چکی ہیں اب میں نے اس میں آئل شامل کر دینا ہے اس میں آئل کی قوانٹیٹیز زیادہ شامل کریں گے میں نے اس میں ون کپ جتنا آئل شامل کیا ہے اچھا جو ہوتنوں پر ریسٹورنٹس پر جو کراہی ملتی ہے اس میں گھی شامل کیا جاتا ہے جس وجہ سے وہ بہت زیادہ تیسٹ فولی اور وہ ایک الگ دیفرنٹ سا ذائقہ دیتی ہے لیکن ہم لوگ گھر میں بنا رہے ہیں تو سارج باتا ہے ہمیں آئل جوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو گھی ہوتا ہے وہ گلے کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو اس لئے آئل آپ لوگ اس کی قوانٹیٹیز زیادہ شامل کر لیں اور وہ اتنی ہی مزے دار اور ریسٹورنٹ سٹائل میں ہی بنے گی آئل ڈالنے کے بعد 5 to 10 منٹس کے لئے میں اچھی طرح مٹن کو وہ اچھی طرح سے بھون لوں گی جتنی اچھی ہم لوگوں نے اس کی بھونائی کی ہوگی اتنا ہی اچھا ٹیسٹ ہمیں ملے گا جب ہمارا مٹن اچھی طرح سے ہو جائے گا ہمیں لگے گا کہ یہ کک ہو گیا اور ہم نے اس کی بھونائی کر لیا تو اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون جتنی ایک چلی فلیکس شامل کر دینی ہے اس میں کوئی بھی زیادہ سپائسز نہیں شامل کیا آپ کے سامنے ہیں جب میں نے مٹن کو رکھ دیا کہ وہ اچھی طرح سے کک ہو جائے تو اس میں نمک، خلدی اور سکھا دھنیا شامل کیا تھا اور اس ٹائم پر آ کر میں نے اس میں چلی فلیکس شامل کر دی چلی فلیکس بھی میں نے 1 ٹیبل سپون شامل کیا کیونکہ میں نے اس میں ہری مرچیں 8 سے 12 شامل کر دی تھی اور وہ ہری مرچیں آپ لوگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس ہری مرچیں زیادہ تیز والی ہیں تو آپ اس کی قوانٹیٹی کم رکھے گا اور اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ تیز تیکھے مسالے والا سالان تو آپ لوگ پر شامل کر سکتے ہیں میں نے ایک پاو کے نظیق دہیں لیا اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون بھونا ہوا زیرہ اور 1 ٹیبل سپون کالی مرچ شامل کر کے اسے اچھی طرح سے بلینٹ پیسٹ بنا لی اچھ کی پیسٹ بنا کر اسی ٹائم پر جب ہماری مرچن کو اچھی طرح ہمیں لگا کہ ہم بنائی کر چکے ہیں وہ کھو چکے ہیں تو اس ٹائم پر میں نے اس میں شامل کر دیا اب میں اسے اتنی دیر کھو کروں گی کہ یہ بہت مزدار سا ٹیکچر ہمیں دے دے اور جو آئل ہے وہ سپرٹرن لگ جائے پانی میں نے قوانٹیٹی آپ لوگ دیکھ لیں ایک ہی لے رہے ہیں تو اس ساب سے اس میں اچھی طرح بوائل کر لیں جس طرح ہم آلو بوائل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اچھی طرح بوائل ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چاہے تو اس کی بلینٹ پیسٹ خود بنا لیں یا جوسر بلینڈر میں ڈال کے بنا لیں اس میں میں نے 8 سے 10 ہری مرچے شامل کر دی کیونکہ ہری مرچے تیسٹ نہیں ہیں میرے پاس اچھی طرح بلینڈ کر لیا اور ہمارے پاسٹ پیسٹ ٹیڈی ہو گئی ہے آپ لوگ چاہے تو اسے کیوبز بنا کر رکھ لیں یا کسی باکس میں کر کے فریج میں رکھ لیں تین سے چار دن کے لئے یہ ایزیلی یوز ہو جاتی ہے یہ میں نے تین سے چار قدوگی بنائی تھی اور یہ میرے ایک ہفتہ چل جائے گی ایزیلی یہ بہت مزے کا اور بہت تھڈا اور بہت سبردستہ رائیتا ہوتا اور گھرمیوں کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے دہی میں میں اس کو شامل کر دینا ہے اور کچھ بھی آپ لوگ نے شامل ہی کرنا ہے کیونکہ نمک وغیرہ ہم لوگ سارا کچھ شامل کر چکے ہیں یہ بہت مزیدار رائیتا بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ میں نے کسٹر لیا ہے کسٹر کے نیچے سب سے پہلے میں نے فروٹ کیک جو ہوتا ہے اس کی اچھی طرح سے چوپنگ کر کے وہ شامل کر دیا پھر میں نے کسٹر اور اس میں سیمیاں اور باقی جو فروٹ میرے پاس موجود تھے وہ اور کوکٹیل کا میں نے تھوڑا سا اس میں شامل کر دیا ہے فروٹ باقی اس کے اندر مکسنگ پہ کے دوران تو ہم لوگوں نے کچھ نٹس وغیرہ شامل کر دی تھے اب اوپر ڈیکپریشن کے طور پر میں نے اس میں بادام اور پستہ بریک کرش کر کے وہ شامل کر دیا ہے اور ہمارا مزیدار سا لبی شیری ریڈی ہو گیا ہے بہت سیمپل سا اور بہت کم انگیڈینٹس میں آرام سے ہم ریڈی کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں کہ آپ اس میں کوکٹیل شامل کریں نہیں آپ لوگ جسٹ رنگین سیمیاں اور جو بھی فروٹ ویریابل ہو اس سے بھی بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہمارا جو مٹن کرائی ہے وہ اچھی طرح کوک ہو رہی ہے لیکن ابھی اس کے اندر جو ہے نا گریوی کا ٹیکچر ہمیں نہیں مل رہا تو اسے میں نے تھوڑی دیر اور اچھی طرح کوک کروں گی اس میں میں نے یہ دیکھیں ثابت بھی دو سے تین ہر مرچے شامل کر دی ہیں یہ جو دعوت ہے یہ تائی ابو کی فیملی کی ہے تو تائی ابو کو اس طرح مرچے پسند ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس میں نہ اس طرح شامل کر دی ہیں اور میں اسے کوک ہونے دوں گی 15 to 10 مرلز تک انشاءاللہ تب تک ہماری مزیدار سکرائی ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ میں بنایا لگی ہوں ہوں ڈیفرنٹ سٹائل میں آج چکن پلاو یہ ہم بغیر یکنی کے بنائیں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے 1 cup جتنا آئل لے لیا آئل میں میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز میرے پاس تھے جو میں سلائسز میں کٹنگ کر کے اس میں شامل کر دی ہیں ہم نے پیاز کو اچھی طرح سے براؤن کر لینا ہے لائٹ ویٹ سا کلر دینا ہے بہت زیادہ پیاز کو نہ کلر نہیں دینا اور میں تو نے آج اس دفعہ زیادہ کلر بھی نہیں دیا کیونکہ تائی ابو کو جو ہے نا وہ وائٹ وائٹ کلر کیونکہ رائز پسند ہے وہ بہت زیادہ جو کلر فل رائز ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں کہ جو شائن وہ کہتے ہیں کہ وہ وائٹ وائٹ ڈانہ نظر آ رہا ہو اس طرح کے تو اس لئے میں نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کیا پھر ہم سوچا پانی ڈال کر اس کو پیاز کو کور آٹ کر دیا تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے 1 ٹیبل سپون میں اس میں لسن اور ادرک کا پیس شامل کر دیا تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے کوک کر لیں گے یہ بہت سمپل سا پلاو ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اس میں میں نے میرے پاس وان کے جی 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 تاکہ تھا جو میں نے اس میں شامل کر دیا اسے ہم اچھی طرح سے اس میں کوک کر لیں گے 5 ٹو 10 میلرز تک 5 ٹو 10 میلرز تک ہم اس اچھی طرح سے کوک کرنے کے بعد اس میں باقی انگیوڈنز شامل کریں گے یہ پلاو میں نے خود فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا میں نے نہیں بنایا تھا میں ہمشہ یقنی والا پلاو حا Alo پڑ میں نے اس میں 4 ٹیبل سپون جتنی ہری مرچے شامل کر دی ہم نے اچھی طرح سے بھول لینا جب اچھی طرح سے بھول لینا تو اس میں چاپ ٹرمائٹر میں نے 5-6 و شامل کر دی ہیں اور 3 میں نے اس میں سبز مرچیں کٹنگ کر کے چاپ وہ شامل کر دی ہیں گرم مسالا میں 1 ٹیبل سپون میں نے زیرا شامل کر دیا ہے 5 سے 6 دانے میں نے کالی مچی شامل کر دیا ہے 2 دانے میں نے بری الہجی کے ایک پتہ ہم نے تیز پات کا شامل کر دیا ہے اور لونگ شامل کر دیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے کوک کر لیں گے کہ ٹیماتر ہمارا درہ سوفٹ ہو جائے اور بیچ میں ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے 1 ٹیبل سپون میں نے اسے بریانی مسالا شامل کر دیا ہے ہمارے پلاو کو ایک مزددار سک ٹیسٹ اور مل جائے اب میں اس میں ون کپ پانی شامل کر کے اسے کور آؤٹ کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہمارا جو چیکن ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے جب پانی میں اچھی طرح سے بوائل آن لگیا اور ہمیں لگا کہ اب ہمارے رائز اس میں شامل ہوئے چاہیے تو اب اس تائم پر آکر میں نے رائز اس میں شامل کر دیا رائز میرے پاس ون کجی کے نزدیک جہاں پہ ہیں جن کو میں نے پہلے ہی ہاف آر پہلے میں نے اس کو اچھی طرح سے ساف کر کے بھگو کر رکھ دیا تھا وہ اس میں شامل کر دینے ہیں اگر آپ لوگوں کو نمک وغیرہ چیک کرنا ہوئے میں اپنی رسپیز میں کبھی چیک نہیں کرتی اگر آپ لوگوں کو لگے تو آپ لوگ اس تائم پر آکر اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں تاکہ اس تائم پر آپ اس میں تھوڑا سا شامل کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ بلکل پرفیکٹ بنے تھے کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی اور اس ٹائم پہ ہم نے اس میں بس کبر آؤٹ کر کے اس کے دم دے دینا ہے پائیف ٹو ٹین منٹس پہ ہمارا دم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے رائز تھا ہمارے ریڈی الحمدللہ بہت مزے دار اور بہت ہی دیفرنس ٹائل میں تینوں رسپیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور بہت مزے کی بنتی ہیں آپ لوگ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ مٹن کراہی تو سپیشلی بہت مزے کی ہے اور رائز تو میں نے آپ کو بتایا ہے میرا فرس ایکسپیئرنس ہا لیکن مجھے بہت سے بہت دست لگے یہ نیکسٹے کا بھلوگ ہے تھوڑا سا ہی میں نے بچ میں ایڈ کیا یہاں میں سٹرابری شیئر بنانے لگے تھی جس کے لئے میں نے پندرہ سے سونہ سٹرابری سٹرابری لی تھی اس میں میں نے فائیف ٹو سکس ٹیبل سپون شگر ایڈ کی تھی یہ جو شیئر ہے نا یہ ون ٹو ٹو کے جی کے نزدیک بن رہا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ آٹھ سے نو گلاس بنا رہی ہوں تو اس میں لیکن شگر لیول جو ہے نا وہ کم شامل کیا کیونکہ اس ٹائم پر جب اچھی طرح گرینڈ ہو جائے گی نا جب ہمارا بلینڈ سا پیسٹ بن جائے گا تو اس ٹائم پر میں نے اس میں یہ فائیف ٹو سکس ٹیبل سپون جتنی آئس کریم شامل کر دینی ہے آئس کریم بھی ہوم میڈ میرے پاس مجود تھی جو میرے سب شامل کر کے اسے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا اور یہ مزیدار سا ہمارا سٹرابری شیئر ریڈی ہے پک یہ سائی میری فرنڈ آئی ہوئی تھی یہ ہماری چھوٹی سے گیٹ ٹو گیٹر تھی تو بس یہ سب کچھ کھانا پینا باہر سے اور کچھ آرڈ کر لیے تھے چیزیں اور الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ میرے چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اپنا خیال رکھیں گے اپنے پیاروں کو خیال رکھیں اللہ حافظ